بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹ ٹوڈے وی ڈیسکرس ٹیٹرین فرسٹ یر میٹھ نائن یئر پاس پیپر نائن یئر پاس پیپر پر ہم بات کریں گے نورمالی جو پنجاب بورڈ کے انڈر جو آتا ہے لہور بورڈ، فیصلہ بورڈ، بورڈ، گجران بالا، سرگودہ، سائی والگیرہ، غازی خام، باہول پور بورڈ، راول پینڈری اور ملتان بورڈ نائن بورڈ کا پیپر پیٹرن سیم ہے آج کے جو لیکسر میں میں لہور بورڈ کا ڈیسرس کروں گا فیصلہ نائن یئر کے پیپر تو کوسٹن ایمپورٹنٹ ہوں گے کرنڈی یہ سبھی بورڈ کے لیے ایمپورٹنٹ ہیں جو بھی پیپیشن کرنا چاہیے ان کے لیے ایک بڑے زبدست تیاری کے لیے ایک وے ہے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دی جو اس میں ہم نے دونوں گروپ ڈیسرس کریں گے جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 اور 19 یہ نائن یئر پیپر کی بات ہوگی میں اوبجیکٹیو سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور اوبجیکٹیو میں اب اس پاس میں اس کو سال نہیں کر پاؤں گا اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ جو لیکشز ہیں وہ آپ میرے دیکھ سکتے ہیں چیپٹر وائز ہیں بیس بنانے کے لیے اچھا جی 2011 میں 10 چیپٹر کا کوئی پارٹ نہیں تھا 2012 سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو پارٹ فرس یہ فارمولا ٹینجنٹ ٹو الفا کا میں پیج نمبر آپ کو بتاتا جاؤں گا اور آنسر بتاتا جاؤں گا کا انڈی آپ اس کو سال کیجئے گا اور جہاں پہ کوئی پابلم ہو تو آپ میرے سے فیل فری ہو کے آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ میں آپ پوچھ لیں کہ سر یہ کوئیسن کیسے ہے تو وہ میں اس کا آنسر آپ کو دے دوں گا سو ٹینجنٹ ٹو الفا یہ ہم نے پڑھا ہے پیج نمبر 329 پہ فارمولا تھا 10.3 سے ریلیٹڈ ہے اور یہ فارمولا کیا ہوتا تھا ٹو ٹینجنٹ اوور بان مائنس ٹینجنٹ سکوئر الفا دوسرا دیکھیں تو یہ بھی بک کے پیج نمبر 320 پہ تھیوری میں لکھا ہوا ہے کاؤس پائے مائنس ٹیٹا ویسے آپ 90 کا ملٹیپل سے بھی آپ اس کو اگر کریں گے آپ کا جو آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو کہ ہے مائنس کاؤس ٹیٹا آگے چلتے ہیں جی 2013 گروپ 1 ہے سائن آف مائنس ٹینجنٹ یہ بک کا ہی کوئیسٹ ہے 10.1 کا فرس کا سیکس پارٹ اور اس کا آنسر کیا ہوگا بی انڈروڈ 3 اوور 2 اگین یہ کوئیسٹن ریپیٹ ہوا ہے کاؤس پائے مائنس ٹیٹا 320 پہ ایج پہ ہے تو اس کا آنسر آپ کے پاس کیا آ جائے گا ڈی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کاؤس 3 15 ڈگری یہ آپ کے پاس پیج نمبر 320 پہ اگزیمپل ہے یہ بھی ریپیٹ ہو چکی ہے دیکھیں تو یہ بک کی ایک سائیسٹ کا کوئیسٹن ہے 10.2 کا 1 کا 5 پارٹ اور یہ کس کے ایک وال آ جائے گا سی اس میں ڈائریک فارمولا ٹینجنٹ کرنے لگائیے گا کیونکہ ٹینجنٹ 270 ہے انڈیفائن فارم ہوتی ہے ایدر آپ اس کو سائن آور کال سے کر لی دیے گا یا آپ اس کو ملٹیپل آف نائنٹی سے کی دیے گا اس سے ریلیٹر جو 10.1 کا لیکچر ہے یوٹیوب پہ وہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ یہ قصن آپ کو وہاں پہ زیادہ اچھے طریقے سے میں نے ڈیفائن بھی کیا اور ڈسپلی بھی کیا ہوا ہے نیکس چلتے ہیں 2015 گروپ 1 یہ فارمولا پوچھا ہے جو ہم نے 328 پیج پہ پڑھا تھا اور یہ کس کے ایک وال ہوتا ہے 2 سائن الفا کاؤز الفا نیکس دیکھتے ہیں اگین فارمولا اسی پیج پہ پوچھا ہوا ہے 328 پہ یہ ہے اور یہ کیا ہے بی آنسر اس کا ہے نیکس ہے قوٹ 90 مائنس الفا یہ 318 پہ آپ کو کافی سارے فارمولے ہیں اور میں نے آپ کو ملٹیپل آف نائنٹی کا ٹرک بتایا تھا جس سے ہم یہ سارے فارمولے رٹا نہیں لگا نا آپ نے سو سال کہہ سکتے ہیں تو اس میں سے کافی اس پیج میں سے اکثر وہ ابجیکٹیو دے دیتا ہے تو اس کا انصر آ رہا ہے بی اسی طرح نیکس بھی اسی ٹائپ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کا انصر بھی کیا آ رہا ہے بی آ رہا ہے نیکس سلتے ہیں جی 2017 گروپ 1 value of cause 3 1 15 degree اس کا انصر یہ pay number 3 20 پہ اگزمپل ہے repeat ہو رہا ہے یہ question تو یہ اس کا انصر کیا آ جائے گا d again یہ pay 3 18 سے related فارمولا آ گئے ہے repeat ہو ہے تو یہ c answer آ رہا ہے نیکس اگر آپ دیکھیں تو یہ book کی ایک سائز 10.1 question number 5 کا 4th part ہے اور اس کا انصر کس کے اقوال ہم نے proof کیا تھا یہ 0 ہے نیکس فارمولا پوچھا ہے جو کہ pay number 333 پہ ہے اور یہ کس کے اقوال آ جائے گا sine p plus sine q کے اقوال یہ میں جلدی سے اس کو کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ سارے question لکھ بھی سکیں اور ان کی proper میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ solution کی جائے گا جہاں پہ problem ہو میں آپ کی help کر دوں گا 2019 جو بھی latest آیا ہے یہ triple angle فارمولا اس نے پوچھا اور یہ فارمولا کس کا ہے جو کہ آپ نے pay number 329 پہ پڑھا تھا یہ sine 3 alpha کا فارمولا پوچھا ہے group 2 میں اس نے again یہ page number اگر ہم دیکھ رہے ہیں 318 پہ اس سے related فارمولا پوچھ لی ہے اور وہ کس کے اقوال ہے ایک اقوال ہے یہ تھا جی short سا review short objective کا اب ذرا میں آپ کو short question دکھاتا جا رہا ہوں long question دکھاتا جا رہا ہوں آپ pause کر کے یہ سارے question note down کر سکتے ہیں اور بس بعد اب اس میں اس کو solve کرتے ہوئے کافی time لگنا ہے تو آپ میرے جو lectures and 10 chapters سے related آپ ان میں یہ question دے سکتے ہیں اگر آپ کو وہ نہ ملے تو آپ request favor کی دے گا تو میں وہ والا lecture بھی ساتھ ساتھ یہ upload کرتا جاؤں گا تو 2011 کے یہ group 1 اور group 2 میں یہ parts آ چکے ہیں 2012 کے group 1 اور group 2 میں یہ part آ چکے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کو pause کر کے یہ لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں جو میری ویڈیو time distribution والی ہے اس میں میں نے اس کا comparison بھی بتایا ہے اور short question کی timing بتائیے کہ ہمیں کتنے دیر میں average ہم ایک short question کر سکتے ہیں تو اگر آپ ویڈیو تفصیل سے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں پتا چلے گی یہاں پہ shortly میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 and half minute approximately آپ ایک short part کے لیے دے سکتے ہیں اور پھر اگر question number 2 ہے question number 3 ہے یا question number 4 ہے اس میں سارے short question ہے تو اس میں 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 نے بتا دیا question number 2 کے لیے کتنے minutes آپ کو چاہیے ہوں گے average 3 کے لیے کتنے even کے یعنی کہ total میں نے one and half hour نکالا تھا تو جو time distribution والے youtube میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیے کینڈی آپ اس کو ضرور دیکھئے گا meanwhile میں یہ chapter آگے کرتا جا رہا ہوں آپ again pause کر کے یہ question دیکھتے جائے گا آپ دیکھیں mostly question objective والے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں مثلا یہ example آپ دو دفعہ objective میں آ چکی ہے اور obvious وعدہ یہاں پہ اس نے لکھ دیا without using calculator اب یہ بھی question اور example ہے تو آپ دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ repeat ہو رہی ہیں either in objective اور وہی چیزیں آپ کے short question میں بھی آپ کو نظر آئے اب یہ والا بھی objective میں آ چکی ہے بہت سارے آپ question دیکھیں گے جو آپ کے repeat ہو رہے ہیں 2017 تک ہم پہنچ گئے 2018 کے question دیکھ لیں اور جو ابھی latest paper آپ کا آیا ہے 2019 وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ example آپ کے پاس question ہے اس type example ہے اس کے بعد یہ 10.3 ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اس میں type again یہ cause 105 using calculator اب آجاتے ہیں جی long question کا preview وہ بھی جلدی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہر سال ایک part اس 10 chapter میں سے آرہا جیس 2011 میں یہ 10 point normally اس میں جو last exercise ہے اس میں سے دے رہا ہے اب یہ cause of 4 theta question ہے اور ایک example ہے یہ ایک دفعہ repeat ہے تو یہ آپ کے پاس جو کہتے نا guess کہ لیں یا important question کہ لیں تو یہ آپ کی collection آپ کے سامنے آرہی ہے اب دیکھیں یہ cause of 4 theta پہلے بھی آ چکا ہے یہ 2016 میں اس نے دونوں group میں اس کو repeat کی ہے آگے بھی کہیں جا کے اس سے related repeat کر ہے یہ 2017 18 کا paper ہے اور اب جو latest آیا آپ کا 2019 کا وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ابھی repeat ہوا ہے question اور cause 4 theta کے ساتھ جو example میں نے آپ کو کہا question of sin 4 theta تو یہ تھا جی آپ کا بڑا short review میں جلدی سے دیا تھا کہ question at least note کر سکیں آپ کے chapter wise میں نے یہ question الہدہ کر دیئے باقی آپ ان کی solution جو ہے proper اس کے کی دیئے گا میرے lecture دیکھئے گئے youtube میں chapter سے related جو miss ہوں آپ request کرتے جائیے گا آپ کے پاس آتے جائیں گے time distribution والی جو ویڈیو میں نے اس کو تھارول ہی بتایا ہوا یہاں پہ chapter میں شورٹ لی آپ کو بتا رہا ہوں کہ chapter number 10 میں جو پچھلے 2014 سے لے 19 تک ایک objective آرہا ہے short question اگر دیکھیں تو question number 4 سے related ہے اس میں 4 پہلے آرہے تھے بھٹ ایوریج اب 3 short question آرہے ہیں اور long question یہ ایک question آرہا جو 8 بی پارٹ ہے تو 2017 کی بیس میں نے بتایا کہ اس chapter کی ورث کی ہے کتنے ماں سا پہ پر آرہا ہے اس میں تو اگر آپ چیک کریں تو ایک مصی کیو تین short question ایک long لیکچر بھی ملا گئی